ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادوگر کے انجام کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ساتھ سورہ رحمان سے ایڈز جیسے موزی مرس کے علاج کے بارے میں بھی بتایا جائے گا آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ کس طرح سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر ڈاکٹر جاوید لا علاج مریضوں کا علاج کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان کا طریقہ علاج کیا تھا اور وہ کس طرح علاج کرتے ہیں اور آخر یہ علاج کس طرح دریافت کیا گیا پاکستان کے ماہ ناز ڈاکٹر ڈاکٹر جاوید آپ بیتی بیماری کا علاج سورہ رحمان سے ہونے کے بعد اپنے مریضوں کو بھی اس علاج سے شفایاب کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کالے جادو اور اس کے محلق انجام سے متعلق آگاہ کرتے چلیں جو کہ ڈاکٹر جاوید نے خود بیان کیا کہ کس طرح ان کے پاس ایک شخص آیا جو کہ ایک جادوگر تھا اور وہ کس طرح کیفر کردار کو پہنچا ڈاکٹر جاوید کے مطابق ایک شخص کو آئی سی یو میں لائے گیا تو وہ انتہائی بیمار حالت میں موجود تھا یعنی وہ کچھ بھی کھاتا تو وہ دس منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرتا جبکہ پیشاب اور پاہانی کی صورت میں باہر نکل جاتا تھا دوسرے اور عام لفظوں میں وہ اس کے جسم کا حصہ نہ بن سکا کمزور ہونے کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے اس صورت حال کے بعد ہم صرف اللہ تعالی سے معافی ہی مانگ سکتے ہیں کیونکہ جادو کرنا اور کروانا زلالت کی آخری سیڑی ہوتی ہے ڈاکٹر جاوید کے مطابق وہ شخص رکشہ ڈرائیور تھا اور ساتھ ساتھ یہ زلیل کام بھی کرتا تھا اس کی بیوی نے واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح یہ شخص کالے جادو کی آر میں لوگوں کی زندگی برباد کرتا اور نوجوانوں سمیت اپنے گاہکوں کو کس طرح جنسی حرسانی کا شکار کرتا تھا اس عورت نے بتایا کہ کس طرح اس شخص نے ایک دفعہ بیماری میں توبہ کی اور پھر اس غلیس کام کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گیا مگر اللہ تعالی کی لاتھی بے آواز ہے دوبارہ اس شخص کو بیماری نے اس طرح جکڑا اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے اس کے موں اور آنکھوں سے کیڑے نکلنے لگے اور اسی صورتحال میں اس کی موت واقع ہو گئے بے شک جادو اسلام میں حرام ہے اور جو شخص قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور جو گھاٹے کا سودا کرنا چاہتے ہیں ان کو گھاٹے کا سودا ہی ملتا ہے یوں تو پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں قرآن پاک کی سور رحمان سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے مگر اس کا دائرہ حاصل محدود ہے البتہ سروسز ہسپتال کا شعبہ انتہائی نگداشت اس حوالے سے بہت مشہور ہے اور ڈاکٹر محمد جاوید انتہائی غور و فکر اور قلیدی کام سر انجام دے رہے ہیں سروسز ہسپتال کے کنسلٹن فیزیشن ڈاکٹر محمد جاوید کی تمام زندگی ہی نشیب و فراز سے عبارت ہے مگر اس وقت ان کی زندگی میں الگ موڑایا جب وہ ایک ایٹس کی مریضہ کا علاج کر رہے تھے کہ اس کا خون آلود انجیکشن ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا جس کا نتیجہ بے حد سنگین نکلا اور ڈاکٹر صاحب ہیپٹائٹس سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو گئے وہ کموں پیش ڈیٹھ سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے اور ڈاکٹرز نے ان کو لا علاج قرار دے دیا اسی اسنا میں ان کی ملاقات داتا دربار کے قریب سید صفتر حسین نامی بابا جی سے ہوئی اور ان کے مو پر صرف ایک ہی بات تھی کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں بابا جی نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ تم جس بیماری کی شفایابی کی تلاش میں تھے وہ مل گیا ہے جو لوگ جسمانی کرب ذہنی الچن اور کالے جادو جیسے مرز کا شکار ہیں وہ لوگ صبح تپیر شام آنکھیں بند کر کے سات روز تک مصر کے مشہور کاری عبدالباسد کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمے کے تلاوت سنیں اور سننے کے بعد ایک گلاس پانی تین گھونٹ میں پی لیں البتہ شرط یہ ہے کہ تلاوت انتہائی ازدغراک اور دنیا سے بے حبر ہو کر سنی جائے اور اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیے جائے پس اسی روز ڈاکٹر جعوید نے یہ عمل کیا اور انہوں نے واضح محسوس کیا کہ ان کا دل ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی عمل کے نتیجے میں ڈاکٹر جعوید سہتیاب ہوئے یعنی جہاں میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی تھی وہاں قرآن پاک نے اپنا کام دکھایا بادزام بابا جی نے ڈاکٹر صاحب سے اہد لیا کہ وہ یہ طریقہ علاج اپنے کلینک میں بھی رائچ کریں گے اور ایسا ہی ہوا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مریضوں کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی تھیرپی بھی دینا شروع کر دی اب سوال یہ ہے کہ یہ تلاوت کس طرح اور کن کن اوقات میں سننی چاہیے تو ضروری ہے کہ مریض کی آنکھیں بند ہو اور دوائی کی طریقے کار کی طرح دن میں تین مرتبہ سننا چاہیے تقریباً سات دن تک سننا ضروری ہے اور تلاوت سننے کے لیے کوئی مخصوص جگہ کا تائین نہیں البتہ جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے ہوا وہ گھر آئی سی او ہو یا کوئی اور جگہ اس حوالے سے ڈاکٹر جاوید سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ طریقہ کار کہاں سے دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے قبل آب زمزم سے علاج کرتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ علاج عطا کیا جائے جس سے لوگ شفاعیاب ہوں اور اگر مجھے ایسا کوئی علاج عطا ہوتا ہے تو میں آگے بھی لوگوں کی مدد کروں گا اور کچھ اس طرح یہ طریقہ کار سامنے آیا اور سروسس ہسپتال میں باقاعدہ علاج شروع کیا گیا اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تحقیق کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ جادو کرنے والوں کو اپنے انجام کے بارے میں جان لینا چاہیے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے